بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر پاکستان نے بنگلہ دیش اور نیزلینڈ کے شکست دیا دوسری طرح پاکستان کی ویمنٹ ٹیم نے بڑی امدہ کار کر دی گیا مزارہ کیا اور آخر میچ میں بھی کوئی شکست دے کر سنی فائنل کیلئے ہم بار کر لی ہے تو پاکستان اب سنی فائنل ویمنٹ ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اور سہار سلویتحال پر بات کرنے کیلئے ہمارے سٹوڈی پر موجود ہیں سید ارفان روشن صاحب جو سپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید منور علی صاحب یہ بھی سپورٹس سے ریلیٹیو ہیں اور سپورٹس کے لیے خوابی خدمات ہیں خاص کر گراس روٹ لیول پر گراؤنڈز کے حوالے سے بڑی معلومات رکھتے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ارفان صاحب کے بات آتے ہیں ارفان صاحب بڑی اچھی کار کردے کی پاکستان کیرکٹیم کی جو ہے سیفری کی ٹورنمنٹ میں دیکھی جا رہی ہے اگر دیکھیں ماضی بھی تھوڑی چھٹ کر بات کریں تو انگلینڈ سیریز میں جس طرح ہمیں شکست ہوئی لیکن ہم نے وہاں پر بھی مقابلہ کیا انگلینڈ جیسے ٹیم کے گو کہ ہم ہوم سیریز ہار گئے لیکن جس قسم کی کار کردی کی اس وقت سیفری کی ٹورنمنٹ میں جاری ہے پاکستانی ٹیم کی جہاں پر بہن سے وکٹے بھی موجود ہیں وہاں بیٹرز بھی اچھی پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے فاس بولر بھی بولنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں سپنرز بھی اچھی کار کردی کی دکھا رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے پھر ہم ویمنز ٹیم پہ بھی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہداد بھائی ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم نے ابھی جو دو ریسنٹ میچز جیتے ہیں اور یہاں پر جو ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی جو آخری جو دو میچز ہارا تھا پاکستان انگلینڈ سے وہاں جا کے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا وہ لوگ پرفارم کریں گے اور ایک طرح سے دیکھا جائے دونوں میچز انہوں نے ون سائٹ کر کے جیتے ہیں اب انشاءاللہ ان کو ایک فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کپ لے کے آئے تاکہ ان کے اوپر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں میڈل آرڈر کو لے کر یہ ساری چیزیں اگر کپ لیں گے تو ان کا خود بل کپ میں کھیلنے کے لیے پریشر بہت زیادہ ان کے اوپر کم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ان کو ایک میجر مسٹیک ان سے جو ہوئی ہے وہ یہ کہ میڈل آرڈر میں اگر آپ کے پرانے پلیئرز فلوپ ہو گئے تھے آپ کو دوبارہ ان ناموں کو نیوزیلینڈ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا لیکن بس کہتے ہیں نا جو غلطی ہیں وہ دہرائے جائیں گے تو یہ اپنا نقصان کریں گے اور اس سے ٹاپ آرڈر کے اوپر بہت زیادہ پریشر آئے گا کیونکہ ٹاپ آرڈر کا ہمارے سٹرائک ریٹ بہت اچھا نہیں ہے جیسے میں نے پیچھلے پرانے میں آپ کو بولا تھا سٹرائک ریٹ کا بہت بڑا ایشو ہے اور جن سے آپ ایکسپیک کرتے ہیں کہ جو ٹو ڈاؤن تھری ڈاؤن آ کے اچھے سٹرائک ریٹ سے ہٹیں ماریں گے ان کے پاس سے پرفارمنس نہیں آ پا رہی تو یہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں پی سی بی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ کے پاس اتنے اچھے نام ہیں شرجیل خان بہار کی پچھو پر اس کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے آپ کے پاس بعد میں آ جاتا ہے حسین طلت وہ بھی اچھا ایک پلئر ہے آپ اس کو بھی ایسا میڈل آرڈر میں آپ اس کو رکھ سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ نے افتخار اور خوشجل کو بار بار آپ نے چانت دیا صحیح ہے افتخار کو چلنے سمجھ میں آتا ہے افتخار نو ڈاؤٹ بہت اچھا پلئر ہے کیونکہ اس کا جو نیوزیلینڈ ہو گیا آسٹریلیا میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے لیکن باقی کی جو پلئرز دے جاتا ہے خوشجل شاہ بغیرہ اسے میں دیکھ رہا تھا کہ شان ٹیٹ جو ہے ان کو کوچنگ کر رہے تھے نیٹس میں وہ بالنگ کرا رہے تھے تو وہ اس کو جو بولز ہوتی ہیں اس کو جو ہے شورٹ پیچ ڈیلیوریز کی جو ہے اس کو پریکٹس کر رہے تھے لیکن وہ کھیل نہیں پا رہا تھا مجھے دیکھ کہ اتنا حصوصوں میں نے کہا پروفیشنل گرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کر نہیں پا رہے نا لیکن ارفان صاحب آپ کی ایک بات میں کٹ رہا ہوں جس طرح بھی آپ نے شان ٹیٹ کی بات کی تو ماضی میں ہم نے جس طرح دیکھا کہ ایش اے کپ ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے پاکستانی بیٹر جو ہے شورٹ پیچ بول پر بڑے ویک نظر آئے سوائے محمد رزوان کے دوسری ٹیم نے اس پہ بڑا ورک کیا ہوگا یقین ورل کپ کھیل لی ہے پاکستانی کی ٹیم تو اس پہ پاکستانی بیٹرز کو نقصان ہوتا دکھائی دے گا نقصان ہوتا دکھائی دینے کی بات نہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جو لوگ جاتو پر دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پروفیشنل کرکٹ کھیلنا پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک ہی آپ غلطی بار بار کریں گے جو گورے ہیں وہ تو ٹارگٹ کر کے آتے ہیں کہ ان کو شوٹ پچھ ٹیلیریز کرو اور وہاں کے ویسی اتنے باؤنسی ٹریکس ہیں اور ابھی ان کو ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے جو آسٹریلیا میں ہیں اور آسٹریلیا کے پچھز اس سے کئی زیادہ مختلف ہیں یہ پرت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے ایک سو پچھس تیس ٹرنس بھی بنا سکے گی اگر شروع کی دو وکٹیں ہماری گر گئیں تو ہماری لئے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں تو ان کو ابھی بھی کنسیلر کرنا چاہیے جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے ان کو ورلڈ کپ کے لیے یہاں پر چھوڑ کر اچھے پلیئرز کو جیسے شرجیل خان ہو گیا اور ایک اماد وثیم میں چاہتا ہوں اماد وثیم کی کمی اماد وثیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے منور صاحب کے پاس سے آتے ہیں منور صاحب کیا کہیں گے جس کیزم کی کارکردی کی پاکستانی ٹیم کی جاری امید ہے کہ پاکستانی ورلڈ کپ میں جو اچھا پرفارمس دکھائی گی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ دیگر ٹیموں سے کسی طرح بھی کم تر نہیں ہماری کھلاری جو بھی بولر ہیں اس میں ویکٹ کیپر ہے اور بیسٹ مین ہیں یہ سب بہترین لوگ ہیں لیکن ان کو جو موقع ہیں مواقع ہیں وہ صرف اس طرح سے دیے جانے چاہیے کہ جو پہلے کسی کو نہیں دیا موقع لے کے تو گئے کھلایا نہیں ان کو بھی چانس ملنا چاہیے ایک بار دوسرے یہ ہے کہ خالی دو تین کھلاڑیوں پہ ہی پوری ٹیم نہیں چلتی ہر کھلاڑی کی اپنی پرفارمنس ہوتی اس کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ کہ ہم جو ٹارگیٹ کریں وہ ورلڈ کپ کو کریں اس ورلڈ کپ کو سامنے رکھ کر اپنے سارے میچزز کھلیں لیکن منور صاحب ورلڈ کپ میں تو اب ہمارے پاس صرف تیرہ دن رہ گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اب تیاری کر رہے ہوں گے تیاری کی بات ابھی سے نہیں ہے تیاری تو ان کو بہت پہلے سے ہی کرنی چاہیے تھی میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بھی کھیلتے ہیں تو انہیں کم سے کم وہ ورلڈ کپ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا ہمیں وہاں اس پہنچنے کے لیے کسی ٹریننگ یا تربیت کی ضرورت ہے کون کون سے کھلاڑی ایسے ہیں جو وہاں پر کھیل سکتے ہیں کیونکہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بلکل دنیا کی ایک نامور ٹیمیں ہوتی ہیں پور اوفیشنل ٹیمیں ہوتی ہیں اور بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس میں کھیلنے والے بھی اور کھلانے والے بھی یعنی کہ کیپٹین ہے یا اس کے تو پاکستانی ٹیم وہ ہماری ویسے کسی بھی لحاظ سے کم تر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کو کھیلنے کا صحیح طریقے سے موقع ملنا چاہیے اور ان کھلاریوں کو زیادہ جو اب تک پیچھے رہے ہیں کھیلتے تو اچھا ہے وہ بلکل اس پہ مزید بھی بات کرنا ہے آپ تھوڑے در پہلے کی رہے تھے دو لوڑکوں سے ٹیم نہیں چلتی ارفان صاحب ہے دو لوڑکوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں تو ہمارا ٹاپ آرڈر اگر بات کرتے ہیں بابا اور رزوان کی اگر بابا رنگ اس وقت بڑی ضبطس فارم میں ہیں محمد رزوان اور اس سال آئی سی سی جو ہے منت کی جو ان کی سرمنی ہوتی ہے اس پہ بھی انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے کیا کہیں گے پہلے محمد رزوان کے حوالے سے پھر بابا اور رزوان کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو دیکھیں ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کو اگر آپ پچھلے چھ مہینے کا دیکھیں اور چھ مہینے کے اندر انہوں نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی تو بہت زیادہ آہستہ مینٹین ہو رہا ہے اور سب سے بڑا ایک آثرا یہ ہوتا ہے کہ میٹل آٹر پہ ابھی تک کے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر آیا نہیں ہوتا کیونکہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ بابا رنگ پچھلی ایک دو سیریز میں اتنا زیادہ چل نہیں سکے لیکن اب خوش آئین بات یہ ہے کہ اب ان کا بلہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور بابا رنگ کا میں آپ کو بتاؤں جو مجھے فیلنگ ہے وہ یہ کہ ورلڈ کپ کے اندر جو آسٹریلیا وغیرہ میں دوسرے پلیئر سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ جب وہ ان کے اوپر بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو جب وہ پرفارم کرتے ہیں پھر بہت زیادہ اچھا کم کرتے ہیں لیکن نوڈ آٹ بابا رنگ بڑے دنیا کے نمبر ون ہے نمبر ٹو اس وقت بیٹرز ہیں تو یقین ان کا پرفارم کرنا بھی ضروری ہے پھر پاکستانی ٹیم کے ایک اپتان ہے ان کا حق بھی بنتا ہے اور جس طرح وہ ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں اس وقت سیفری کی ٹورنمنٹ کے اندر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بھی شکست دی ہے نیزو لینڈ کو بھی شکست دی ہے کل ہمارا نیزو لینڈ سے دوسرا میچ بھی ہے تو سمجھتے ہیں کل کے میچ کے لیے بھی جو کوئی پلائننگ اور کوئی نئی چینجنگ ٹیم کے اندر لیکن جو ہم ورڈ کپ میں یوز کر سکیں دیکھیں چینجز کیا کریں گے جو چینج جو کرنا تھا پشنے مچ میں انہوں نے ایکسپیرمنٹ کی ٹیس میں کافیت تھا کہ کامیاب ہو گئے جہتا ہے شادہ فان کو انہوں نے جلدی بیٹنگ کرا دی تھی اس کے بعد محمد نواد آگئے جو آپ کے مین بیٹسمنٹ تھے جہتا ہے ہیدر ریلی ہو گیا نیچے اور افتخار چاچا ہو گیا یہ لوگ جو ہے نیچے آگے مطلب ان کو موقع ہی نہیں ملا نا تو شروع کی جو پلیئرز انہوں نے ہی ویچ پورا کر دیا تھا لیکن بات یہ کہ آپ اس سے اپنے پلیئرز کو اور مورال اگر آپ کو انہی پلیئرز کو وڈ کپ پڑا بلکل ارفان صاحب اس پہ مزید آپ کی بات کاٹتا ہوں میں آپ نے بات کی ہیدر علی کی افتخار کی عاصف علی کی لیکن ہمارا کیا میڈل آرڈر نہیں ہے جس کے بیس پہ ہم یہ چینجنگ لے کر آ رہے بلکل اسی سوالات پہ میں آپ سے دوبارہ کنٹینیو کروں گا اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے میڈل آرڈر کے حوالے سے تو ارفان صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈل آرڈر پر پورا موقع آپ تک بھرپور اندازویں نہیں آیا ہے میڈل آرڈر کا اور جس دن آیا ہے میڈل آرڈر فلوپ ہوتی دکھائی تھی ہے اسی پہ میں بات کر رہا تھا ارفان صاحب سے ارفان صاحب ہے جس طرح میڈل آرڈر کی آپ بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھے کہ میڈل آرڈر پر تو اب ہمارے جو سپنر سے انہیں اپن موقع دیے جا رہے ٹیڈ آرڈ پوزیشن میں شادہ آرہے ہیں نواز آرہے ہیں پھر ہمارے میڈل آرڈری کی کیا ضرورت ہے ہمیں پھر انہیں کھلانیوں پر جو ہے رنائی کرنا پڑے گا کیونکہ جس طرح پرفارمس اگر دیکھ لیں تو شادہ بچھی کر کے چلے جا رہے ہیں محمد نواز کو اگر اپن موقع ملنا ہے تو وہ رن کر کے چلے جا رہے ہیں جبکہ اگر افتخار کی بات کرے ان سے پرفارم نہیں ہو رہا حیدر علی سے نہیں ہو رہا آج سے پھلی سے نہیں ہو رہا کیا کہیں گے اس پہ اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو سیلیکٹر صاحب ہیں وہ تھوڑا عقل کے ناخون لیں اور وہ ایسے پلیئرز کو انہوں نہیں بھیجائیں تو وہاں پر جا کے وہ کھیل رہے ہیں اور اگر انہوں نے جا کر وہاں پر اوپر اسپنرز کو ہی اوپر بیٹنگ کرانی تھی ان کو بیٹنگ نہیں دینی تھی تو ان کو لے جانے کا فائدہ ہی نہیں تھا آپ نئے لڑکے بھی لے جا سکتے تھے آپ ورل کب سے پہلے اتنے عجیب قسم کے ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو میجر مسٹیک ابھی جو ہے جتنے بھی پلیئرز آپ لے کے گئے ہیں کوئی ایک پلیئر آپ مجھے بتا دیں کہ جو اسپنڈ اچھی کھیلنا جانتا ہو اسپنڈ اچھی کھیلنے والے ہمارے پر نہیں ہیں جاتے پہلے ہمارے پر سرپراز حمد ہوتا تھا حسین تلد بھی ہوتا تھا ہمارے پر لیکن انفران صاحب وہاں کی وکٹیں بونسی ہیں شوٹ پچ بولو ہیں ہمارے پاس جو ہے بولرز کو ہمیں دشواری آنگے بیٹرز کو ہمیں کھیلنے میں تو اسپنڈرز کا اتنا رول نظر نہیں آرہا پھر اسمان قادر انفرٹ ہو گئے بال انہیں لگ گئی تو سمجھتے ہیں کہ ان کے انجٹ پر ہمارے پاس کیربین لیگ میں آماد وسیم بڑی اچھی پرفارمس دکھاتے ہیں نظر آرہے ہیں آزم خان بڑی اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں سمجھتے ہیں انہیں کوئی چانس سے اگر ریزف پلیئر پر بلانا ہی ہے تو پھر آزم خان یا پھر آماد وسیم کو طلب کرنے ہیں یہ تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ کس حد تک کہ وہ بیچارے پرفارم کریں آپ آزم خان کی پرفارمس اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ جتنے بھی پلیئرز پچھلے دنوں فلاپ ہوئے ہیں ان سب سے بہت اچھی پرفارمس آزم خان نے دیئے لیکن ان میں فٹنس کے مسائل پر بورڈ اس سے کہہ رہی ہے کہ فٹنس کے مسائل ہیں آزم خان کے ساتھ دیکھیں فٹنس نہیں اس کا نیچرلی ویٹ آس ہے وہ کتنا بھی ویٹ کم کر لے گا مطلب اس کی جینیٹک فیزیکی اس طرح کی ہے تو اس سے کوئی نہیں وہ آپ کو رنس کر کے دے رہا ہے فیلڈنگ میں اپنے طور پر جتنی جان مار سکتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ جیسے کہ یہ خوش جل فخر زمان یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ تو کم سے کم کیچ پکڑتا ہے رننگ بٹوین دا وکٹس دو بھاگنے ہوتے ہیں وہ بھاگتا ہے تو آپ اچھے پلیئر ہیں آپ وہ جیسے وہاں پر ویس انڈیز والوں کا کونویل ہے اسے اوپن کراتے ہیں اس دن دیکھے نا دو سو پانچ کونویل نے مارے تو وہ لوگ چانس دیتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں آپ اپنے اچھے پلیئرز کو یوز نہیں کرتے تو یہ ہمارے اور جیسے آپ نے اماد وثیم کی بات کی اماد وثیم کو تو نہیں لے کے گئے کیوں نہیں لے کے گئے وہ زبردستی انہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے اپنی ٹیم کے اوپر اچھے پلیئرز کو نا چانس دے کر بہت زیادہ پریشر ڈال دیا شوئے ملک کو بھی ہونا بہت ضروری شوئے ملک کے حوالے سے بھی بات کریں گے عرفان صاحب آپ سے منور صاحب کے بات منور صاحب ہے آپ بڑے گیری نظر رکھتے ہیں کرانچی کے خاص کے گراؤنڈز کے حوالے سے تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ کرانچی میں دو سو چالیس گراؤنڈز پر اب بھی قبضہ مافیاء کا جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب تو بہت سے دور پرانے دور گزر گئے نئے دور میں جو ہے ان سب چیزوں سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے اور کھیلوں کے لیے گراؤنڈ آباد کرنے چاہیے دیکھیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ ایک کوئی ایسی ٹیم بنائی جائے جو سروے کرے کہ اس وقت جو کھیل کے میدان ہیں وہ کن حالات میں ہیں ان میں کیا چیزیں کم ہیں مثلا وہاں پہ لائٹس نہیں ہیں وہاں پہ گراؤنڈ بہتر نہیں ہیں وہاں کچھرہ پڑا ہے کہیں پہ قبضہ ہے کہیں پہ کچھ ہے جب تک ہمارے یہاں گراؤنڈ سہی نہیں ہوں گے لوگ نہیں کھیل سکتے اس کی ایک وجہ یہ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جب کھیل کے میدان کم ہیں تو لوگ سڑکوں پہ کھیلتے ہیں گلیوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ انہیں کھیلنا تو ہے اور جو لوگ یہ بھی نہیں کھیل سکتے وہ منشیات کی طرف آگئے اور اس وقت کراچی دنیا کا پہلا نمبر تقریبا ہو گیا ہے نوجوان لوگوں میں جو منشیات کا استعمال جو منشیات کی بات ہو رہی ہے تو منور صاحب کراچی کے بیشتر اسپورٹس کمپلیکس ہم نے دیکھے ہیں جو غیر آباد ہیں جس میں کام ہو رہا تھا پھر رک گیا وہاں پر ان لوگوں کا بہت زیادہ قبضہ ہے میں نے کہنا اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے اچھا اسکولوں میں کالیجز میں ہر جگہ پہ یونیورسٹیز میں جو بھی پڑھ رہا ہے سوڈنٹی لڑکی لڑکا وہ تقریباً نائنٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے لوگ منشیات کا استعمال کر رہا ہے اچھا یہ میری وہ نہیں رپورٹ یہ ایک ایسے بڑے ادارے کی رپورٹ ہے جس کی وجہ سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یعنی کہ پولیس وغیرہ وہ بھی پریشان ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے روکیں میکمہ تعلیم بھی پریشان ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو منشیات سے دور رکھیں اگر یہ بچے گیم کی طرف ہوتے کھیل کی طرف ہوتے مختلف کھیل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں ان کا ذہنی حوالے سے بھی بہت بہتر ہوتا پڑھنے لکھنے میں بھی ہوتے لیکن یہاں پہ جو صورتحالے وہ ہے جو مافیا ہے ہماری یہاں وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے ہر جگہ جو بھی پوش ایریے ہیں یہاں تک کہ جو غربت والے غریب علاقے ہیں وہاں پہ بھی منشیات کا بہت استعمال ہو رہا ہے جس میں آئیس ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بہت استعمال ہو رہی ہے اور یہ نہیں کہ یہ لڑکے کر رہے ہیں اس میں لڑکیاں بھی شامل ہو گئی ہیں تو ماں باپ کے لیے والدین کے لیے بہت پریشانی کا پریشانی کا باعث ہے ارفان صاحب شوہ ملک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سمجھتے ہیں جس ایج پہ شوہ ملک ہیں اس ایج پہ ان کے لیے میرا خیال میں یہ آخری اگر انہیں چانس دے دیا جاتا تو یہ آخری وڑکپ ہوتا ان کا ٹی ٹوئنٹی کا تو کم از کم پاکستان کو ریسپیکٹ ہے ضرور اپنے سینئر پلیئرز کی کرنی چاہیے تھی منیجمنٹ کو کرنی چاہیے تھی کہ انہیں آخری وڑکپ ہلایا جاتا نو ٹوٹ اس وقت بھی اگر دیکھیں تو وہ مکمل طور پر فٹ ہیں سپر فٹ کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے کہ شوہ ملک کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جیسے ماضی میں عبدالرزاق شوہ بختر اچھے اچھے پلیئرز تھے لیکن پی سی بی کے ساتھ جب وقت آتا ہے اپنے پلیئرز کو گوڈ فیر ویل دینے کا تو وہ کبھی بھی نہیں دیتے آپ اپنے سٹارز کی خود ایک توہین کرتے ہیں ایک طرح سے میں پی سی بی کے بارے میں اتنی باتیں ہیں بولنے کے لیے لیکن ساری بات یہ کہ وہ کرتے اپنی ہیں آپ اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کتنی بھی باتیں کر رہیں گے نا میسیج اچھے تا اچھا ان کو چلا جائے گا لیکن وہ کبھی اس چیز کو ایڈ آپ نہیں کریں گے میں ایک بہت اچھا میسیج ہے تو بڑا دینا چاہوں گا تو اس سے ریلیٹڈ کے آپ کس طرح اچھی سیلیکشن ٹیم میں کر سکتے ہیں میں پی سی بی سے مخاطب ہوں کہ آپ کے جتنے بھی پلیئرز سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر ہیں آپ ان کے آپس میں کبھی کوئی بڑی سیریز آنے والی ہو آپ ان کے آپس میں میچز کرایا کریں اس کے اندر جو ٹاپ پرفارمرز ہوں آپ ان کو لے کے جائے کریں چاہے آپ کے مطلب ہوم سیریز ہو چاہے ایبراوٹ سیریز ہو جو ٹاپ پرفارمرز ہوں میریٹ بیٹ میریٹ بیس کے اوپر ہوں اگر میریٹ نہیں ہے تو پھر ایسی کرکٹ نہ ہمیں دیکھنے کا شوق ہے نہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس سے کوئی اچھے سٹارز آپ کی ٹیم میں نکل دی جائیں بلکل آپ نے جس طرح کیا لیکن ہم تو کہاں سے لائیں گے میریٹ کی بات کریں اگر کہدازم ٹروفی اگر ہماری ایک طرف چل رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف ہمارے پاس انڈر نائنٹین لیگ سپر لیگ چل رہی ہے جہاں پر اگر دیکھیں تو ایک طرح سے پیسہ ضائع ہونے کی بات ہے کیونکہ نائنٹین سے کوئی کرکٹرز بن کر نہیں آئے گا جو بھی آئے گا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کیلئے بن کر آ جائے گا ان کو یہ فادہ ہوتا ضرور نظر آئے گا لیکن فائیو ٹی کرکٹ کیلئے ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہے قیدازم ٹروفی میں ہمارے پاس پلیئرز کھیلتے نظر آ رہے ہیں لیکن پاکستانی کرکٹ بورٹ کا کون سا کلنڈر ایریا ہے کہ دونوں ایونٹ ایک ساتھ کرا دیئے جہاں پر نائنٹین کے سینٹر کانٹیک کے پلیئر جو ہے انٹر نائنٹین سپر لیگ میں کھیل رہے ہیں وہاں پر قیدازم ٹروفی ہمارے دوسری جانب جاری ہے وہاں پر ہمارے پلیئر سینٹر کانٹیک کے گلنے تو سمجھیں دونوں کا ملاب اور پھر امدہ کارگردگی دکھانے والے پلیئرز کس طرح سرکرو ہوں گے دیکھیں اور دوسرے دیکھیں شدادہ بھائی بات دیئے اب تو ویسے بھی کرکٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے اور فائیو ڈے کرکٹ کے مائنڈ سے بہت سے رڑکے تو ٹیم میں کھیلنا ہی نہیں چاہتے گیا انہیں فائیو ڈے کرکٹ کھیلنی ہے ایون بندے کی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بندے میں بھی اتنی کوئی بہت زیادہ خاص ہماری ٹیم نہیں ہے کیونکہ بندے میں اور جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کے سکورز اب جو ہوتے ہیں 380 390 پہ جاتے ہیں ہماری بندے کی ٹیم جو ہے نا وہ سوچتی 310 315 بنا لیے اور ہم اگر جیت بھی جاتے ہیں تو صرف باولنگ کی ویس کے اوپر جیتے ہیں ہماری بیٹنگ کا کوئی اتنا زیادہ بیٹنگ نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹوئنٹی سپر لیگ جو ہماری نائنٹین کے چلی یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ہمیں پلیئرز مل جائیں گے سر اس میں تو پلیئر ایک اچھا پلیئر مل جائے گا آپ کو وہ عبدالباسیت ایک جو لڑکا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ویدین ایر پاکستان کی ٹیم میں آ جائے گا جس کیلیبر کا ہے وہ بیٹسمن باقی جو ہے مجھے نہیں میرا نہیں خیال جو سب سے زیادہ تیز بالنگ کرتا نظر آ رہا ہے مردان کا ایمل لڑکا بڑی تیز بالنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے سنڈر نائنٹین ٹی ٹوئنٹی کے اندر بول کرتے ہیں اور اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے اور سب اچھا پرفارم کرتے ہیں اگر آپ بولنگ کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سارے ٹاپ پرفارمرز ہیں تو آپ کو سیلیکشن کمیٹی کو بڑا سوچنا پڑتا ہے کس کو لے کے جائیں جاتے محمد اسنین کبھی ان کو بٹھا دیتے ہیں اچھا کھیلنے کے بعد بھی کیوں آپ کے پاس اب بہت زیادہ ویرائیٹی آگئی یہ بولنرز بلکل فرانس صاحب فاز بولنگ کے حوالے سے مزید آپ سے بات کریں یہ منور صاحب کی آتے ہیں منور صاحب ہے جس طرح تھوڑے دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے بہت زیادہ قبضہ مافیا کا جو ہے گراؤنڈز کے اندر قبضہ ہے تو ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بھی جو ہے بڑا کام کرتے ہیں اس پر دکھائی دے رہے ہیں سمجھتے ہیں سن گورنمنٹ کو مزید اور اپنا کام کرنا چاہیے کیونکہ کھیلوں کی سرگرمیاں آپ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکٹیف ہو گئی ہیں بہت زیادہ کوویٹ کے بعد جو کھیلوں کی سرگرمیاں باہل ہو گئی ہر جگہ میدانوں میں رش نظر آ رہا ہے تو جو گراؤنڈ غیر آباد انہیں بھی آباد کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو بقی ضرورت ہے کہ جتنے بھی گراؤنڈ ہیں ان کو آباد کیا جائے اور دیگر معاملہ اس سے دور ہوں گے اور صحت مند رہنے کے لیے کھیل ضروری ہے تو یہاں پہ اگر ایسے جو جتنے بھی میدان ہیں کھیلوں کے ان کو اگر ان چیزوں سے انکروجمنٹ سے اور چیزوں سے آزاد کر دیا جائے اور ان کو انٹرنیشنل سطح پہ یہاں پہ ایسے ہمارے گراؤنڈ نہیں ہیں ایسے اسٹریڈیم نہیں ہیں کہ جہاں بہت زیادہ انٹرنیشنل میچز ہوں چاہے وہ فوٹبال کا ہو چاہے وہ ہاکی کا ہو چاہے وہ کرکٹ کا ہو ان کے لیے ہمیں بہترین گراؤنڈ بنانے چاہیے جو انٹرنیشنل سطح کے ہوں وہاں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہونے چاہیے اور پاکستان میں جو کھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں گلیوں میں بھی بہت اچھے لڑکے کھیلتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی جاوید میادات کی طرح بلکل گلیوں کی بات ہوئی ہے تو عرفان صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہے فاس بولنگ کے حوالے سے بات میں بات کریں گے عرفان صاحب ہم تھوڑی سی بات گلیوں کے حوالے سے کل لیں تو ٹیپ بول کرکٹ جو ہے پہ کراچی میں بہت زیادہ کھیلی جاری ہے ہم نے دیکھا کیٹی ویل پچھلے دنوں مقابلے ہوئے پھر میں نے خود ایک ایونڈ کور کیا وہاں پر کراچی کے بھی دو سو چونسٹ ٹیم میں آگئی ہے ملکل اصل میں جتنے بھی پاکستان میں پلیئرز ہیں سب نے کرکٹ جو ہے وہ گلی کرکٹ سے ہی سٹارٹ کیے اور گلی کرکٹ کا بھی اپنا الگ مدہ ہوتا ہے اور گلی کرکٹ سے یاد ہے ابھی تیمور برزا نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ کوئی پاڈکاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستان میں ایز ہیٹر مطلب سرکل کے اندر ایز ہیٹر پرکارن کرنا چاہتا ہوں جیتے ہیں آپ حریس رو ٹیپ بال کا پلیئر سے آپ ان کو ٹیم کے اندر لے کے آئے ہیں تو آپ اگر ایک انسان کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے تو آپ کے اچھے ٹیپ کھیلنے والے لڑکے ہیں اس طرح فاسٹ پچھے ہیں جہا پر آپ جا رہے ہیں تو کبھی آپ کے اپراڈ کوئی سیریز ہو تو آپ مہا پہ ایک آت کانفیڈنس والے لڑکے کو بھی تھوڑے سے فرس کلاس میچ لیکن تیمیل مرزز کے حوال سے یہ ہے کہ خود ہارڈ بال کھلنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیپ بال میں جو بہت زیادہ پیسہ ہے اس لیے ہم ٹیپ بال کی طرف زیادہ پیسے دنوں میں نے دیکھا تھا خیر میں اس وقت آپ سے بات ڈسکس کر رہا ہوں ان کے اپنے خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ میں کھیل سکتا ہوں وہ میرا کالیبر ہے تو اس لیے انہوں نے بات کیونکہ جس طرح تھوڑے در پہلے آپ دوستیوں کی بات رہے تھے ٹیم کے کو بھی تھوڑا سا یہ کہ فخر زمان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اچھا خطہ اوپن میں جا کے پرفارم تین میں سے دو میچوں میں تو پرفارم کرتا ہی تھا لیکن صرف بابر آزم جو اوپن آئے اور ٹو ڈاؤن اپنا نمبر چھوڑا تو ان کا نمبر نہ چاہتے بھی ڈسٹر بڑی اچھی پرفارم دیتے نظر آ رہے حسیب اللہ بڑی اچھی پرفارم دیتے سمجھتے رہے کہ ان کا بھی کیریئر ہے کیریئر ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قائد اتم ٹروفی کرانے کا فائدہ ہونا چاہییتا ہے کامران غلام پچھلے تین سال سے بچارہ کنٹینیسٹی پھر ابھی انہوں نے حالی میں سنچیری سکور کی آپ اس کو وندے اٹھا کے ریکارڈ اور اس کا ٹی ٹوئنٹی ایسا پلیر جو سارے فارمیٹ کے اندر بہت اچھی پرفارم دیتے اس کو ٹی ٹوئنٹی الگ سٹائل سے کھلتا ہے وندے کرکٹ الگ سٹائل سے کھلتا ہے ٹی ٹوئنٹی بھی کھلنے جاندر پلس وہ لیفٹ آم سپینر ہے بہت پکا اور آپ کو ضرورت ہے مطبع اگر نوات کے علاوہ آپ کو خوش دل کو یوز نہیں کرتے آپ خوش دل کیلئے بہتر ریپلیسمنٹ جیسے آپ کے محمد حفیظ ہوا کرتے تے کامرال غلام کامرال ہے رائی ٹام کے بات کریں تو کاسیم اکرم دکھا رہے ہیں تی ٹوئنٹی جو لیگ ہو رہی اس میں بھی امدہ پرفورمس دکھاتے میں نظر آرہ رہے ہیں منبر صاحب نوجوان کھلانیوں کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل کیونکہ اگر وہ پرفورم کرتے ہیں تو ہمیں نے صرف بیز بنا لیا ہے سیلیکشن کا پی ایس ایس میں کوئی لڑگا پرفورم کرے گا تو ٹوئی ٹوئنٹی اسکورڈ میں شامل ہو جائے گا دومیسٹک کرکٹ پر ہمارے منیجمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے شہزاد بھائی کرکٹ ہمارے بہت مقبول گیم ہے جیلوں میں بھی بہت کی طرف لائے جائے ان کی ٹینیں بنائی جائیں ان کے مقابلے کرائے جائے جیسے ٹی ٹوئنٹی ہے اور اس طرح سے اس طرح کے میچز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو لوگ ہیں ان میں بھی جو سرگرمیاں ہیں ذہنی وہ ہوں گی اسی طرح سے اگر ہماری عدلیہ سو کھیل کے میدان ہے جو قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا اس میں ہے اگر وہ کوئی ملٹائی نیشنل کمپنیوں کو دو دو تین یا ایک گراؤنڈ دے دے ان کے ذمہ وہ اس کو مینٹین کریں وہ وہ ان کو میچز کریں اپنے اس نام سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی اگر اس کو فیور کیا جائے اس کا بجٹ رکھا جائے اور ان کو بڑے گراؤنڈ میں چونکہ معذر کے ساتھ کھیل کے میدان ہیں ان پر اس طرح قبضہ ہے اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں سکول یا پرائیویٹ وہاں پر کھیلوں کے میدان نہیں ہے وہ سپورٹس کی سرگرمیاں تقریبا ہی سمجھ انڈور والے ہیں اس طرح کے جو گیم وہ ہو رہے ہو اگر وہاں میدان ہوں گے تب وہاں پر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ہوں گی لیکن یہاں پر ابھی اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اور جیسے آپ نے تو جو کھیل کے میدان ہیں وہ اسی طرح ویران رہیں گے جو نئے لڑکے ہیں وہ کھیل نہیں سکیں گے میدان میں صرف گلیوں میں ہی کھیل کے اپنا شوق پورا کر سکیں گے جیسے کچھ لوگ گانی کا شوق ہوتا ہے وہ صرف بات سنگر ہوتے تو یہ بھی بچار اسی طرح کھیلتے رہیں گے وہ ختم ہو جائے گ اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تھوڑے در پہلے ایر فران صاحب آپ ہاریس رہوب کے حوالے سے بات کر رہے تھے لاہور کلندرز نے ہاریس رہوب پہ کافی کرتے نظر آئے شروع میں کچھ ان کو مشکلات ضرور ہوئی ہاریس رہوب کو لیکن ایک پراپر اور پاکستان کے مین بولر کے حصے سے اس وقت کامی ٹی ٹوینٹی کا حصہ ہے ہاریس رہوب کو ماشاءاللہ کیا بات ہے ہر میچ میں اتنی زیادہ کنسسٹنسی ہے پرفارمنس کی کہ آپ سمجھنے دوسرے پلیئرز میں وہ چیز نہیں ہے اور ہاریس رہوب میں سب سے اچھی بات یہ کبھی بھی کوئی دوسرے بولر اگر بہت زیادہ رنس دے رہے ہوتے ہیں تو اتنے مشکل ٹائم میں آ کر وہ وکیٹ آپ کو نکال کے دیتے ہیں اور اگلی ٹیم پر پورا پریشر ڈل جاتا ہے ہاریس رہوف تو میرے خلصے ان کا جو کیلیبر اب جو ہو گیا شاہین شاہ فریدی سے نیچے کے بولر نہیں انہی کے نیبل کے بولر ہیں اور سب سے بڑا کریٹ جاتا ہے لاہور گلندر کی ٹیم کو اور کوئیٹا گلی ٹیم کو جنہوں نے اچھے پچھتے تین چار سال کے اندر اچھے فاس بولر نکال گی دیکھیں اگر کوئیٹا گلی ایٹرز کی بات کریں تو محمد اسین وہاں سے کھیلتے ہیں نصیم شاہ وہاں سے کھیلتے ہیں آریس رہوف پی ایسل کے جو فرنچائز پاکستانی ٹیم کو دیتے ہوئے فاس بولر کی شعبے سے نکل کر آرہے لیکن جو ہمارے نوجوان فاس بولر ہیں کیا ان میں سے اگر نائنٹین کے جو بولر نکلتے ہیں اچھے فاس بولر نکلتے ہیں انہیں جو ہے ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں بلائے جائے کوئی کیمپ لگایا جائے پریننگ دی جائے تو ان میں سے اور زیادہ نکھار آئے گا اور وہ اچھے بیٹر اور بولر کے طور پر سامنے آئیں گے پاکستان اٹس سیل پیس اٹیک فیکٹری اور اس میں آپ کے پاس ماشاءاللہ جیسے بہت زیادہ بولر کی جو انڈر نائنٹین سے آج آپ کے پاس اچھے پلیئر نکلتے ہیں تو آپ ان کو پولیش کریں اگلے جو بورڈز ہوتے ان کی پولیش ہوتی جو بہت دبردست ہے کہ جو بھی سیریز ہے اس کے اندر آپ اچھے بولر کو بہت اچھی جو سیریز ہے آپ بہت ہائی کلاس بولر کو آپ ان کے اوپر نہیں لے جاتے آپ نارمل پلیئر کو ٹرائے کرتے ہیں کبھی جاتے دمبابے کی سیریز تھی ہماری اگر ہم وہاں پر ہیدر علی کو مسلسل چانس دے دیتے تو ہمارے پتہ جل جاتا کہ کس کلیبر کے بیس مینڈ ہے کیا وہ پر فارم مہا کر سکتے تھے پھر ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں ہم نے آزمائی آزمات نظر آئے انگلین غلاف جا سکتے تھے ٹرائے کرنے کے لیے آپ ہیدر علی کو چانس دے سکتے تھے آپ سب چھوڑ سال کے آگا سلمان بی لاہور بابر آدم بی لاہور دونوں میں اچھی دوستی آگا سلمان کو لے جا بندے کھلوار رہے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی میں کمپریٹی بیٹر ہے آپ اس کرکٹ کھلوار رہے ہیں اس کا جو پروپر نمبر دے نہیں رہے آپ آپ کسی کو لے جا کر جس کو آپ کوئی نیا پلے نکل کے آتا ہے تو آپ اس کو اپنے کنٹری میں ڈیبیو کرائیں آپ اچھی دیکھیں پہلے مادھی میں کیا سکور کیا فرس کلاس کرکٹ میں اچھا لڑکے بچارے اس پیس پہ پرفارم کرتے ہیں عبدالل شفیق کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے کیونکہ آپ سمجھنے ٹیسٹ کرکٹ میں جو ابھی انہوں نے پیشنے ریکارڈ بنائے تو بہت اچھے بنائے اور ٹیسٹ میں جیسے ہمارے اوپننگ آرڈر جو اور ازر علی کو چھوڑ کے جو باقی جو میٹل آرڈر وہ بہت اچھا ہے فواد علم کی بات کر لیتے ہیں فواد علم کے ساتھ بھی دوبارہ زیادتی انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دی نا تو جب تک محمد وسیم جیسے پی سی بی کے اوپر راج کریں گے جنہوں نے خود ماضی میں اچھی کرکٹ 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 نیشنل جو گیم ہے وہ ہکی ہے ہکی کی تو مجھے تو بی ہونیس نہیں پتا اسی طرح جو لڑکے ہیں ان میں شوق ہکی کا ہی نہیں تو میرے خواہد کرکٹ 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 اچھے اچھے سیلیکٹر سیلیکٹر اور ایک آدمی کے اوپر چھوڑیں کم سے کم پانچ شے آدمی سب کی رضا مندی ہر بڑی سیٹی کے رضا مندی کے ساتھ سیلیکٹر سے ایک بندوں پر اینسان نہ گرے سیلیکٹر چار سے پانچ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے جو دومیسٹک کرکٹ کرکٹ کرتے نظر آئے دومیسٹک پر اچھا پرپارم کرنے والے کرکٹ پر نظر رکھیں اور انہیں سیلیکٹر کا حصہ بنائیں اس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی دومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے تب تھوڑی سی بات ہے منور ساپ سے کرتے منور آپ نے بہت جگہ پر جاتے ہیں مختلف گراؤنڈز پہ بھی جاتے ہیں مختلف اداروں میں بھی جاتے ہیں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو ضرورت ہے سپورٹ کی طرف آنے کی تو جو مختلف میک میں جاتے ہیں جہاں پر بات کریں تو ہم سینٹرل جیل کی اگر بات کریں تو وہاں پر بنائی سکھائی سکھائی جاتی ہے اسی طرح سے وہاں پہ آرٹسٹ ہیں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں پرنٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ اصلاح کے لیے جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر ان کے سپورٹ کے لیے بھی توجہ دی جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ منفی سرگرمیاں چھوڑ کے پوزیٹیو کی طرف آئیں اور ہماری جو جیل ہیں جیسے کراچی ہے سکھر ہے ہدراباد ہے اور دوسرے سوبوں میں جیل ہیں ان میں ٹیمیں بنے ہیں اور وہ ٹیمیں آپس میں میچز کھیلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں چیزوں کو جو جرائم کی وجہ سے وہ سزا ملی یا وہ کم ہو گی اور یہ میں سمجھتا اگر سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت سارے لوگ پوزیٹیف سرگرمیوں کی طرف آئیں گے اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی بہترین کھلاری آپ کا بولر یا بیس مین نکل سکتا ہے یہ ضروری نہیں مختلف جگہوں سے پاکستان کرکٹ پورڈ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انٹر اسکول ٹورنمنٹ شروع کرا دی گئی ہے جہاں پر ایک سو بیس اسکول سے پہلے جو شیشن چل رہا ہے اس میں اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں پی سی پی کے اس اقدام کو چھتا دیکھتے ہیں اس اگرام کے اپر آپ کے پاس جب ایٹ دی انڈ تو آپ نے گیارہ پیئرز کھلانے ہیں اور گیارہ پیئرز انٹر اسکول سے بھی خوش جیسے اور باقی جو آپ کے افتخار جیسے حیدر علی جیسے پیئرز کوئی بعد میں چانس دینا ہے تو اتنی ضروری نہیں آپ کو کرکٹ کو اتنا زیادہ بنانے کے لئے بڑی آوازیں نکلتی تھی گراس روٹ لیول سے کوئی چیزیں نہیں شروع ہو رہے لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے گراس روٹ لیول سے کرکٹرز نکالیں گے پاکستان جونئر لیگ ہو رہی ہے اس سے زیادہ گراس روٹ لیول آپ اس سے نیچے پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے پاکستان جونئر لیگ سٹارٹ کروائی ہے تو یہ ایک چیز جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں یہ اتنا اچھا ایڈیا تا برا ایڈیا نہیں اچھا ایڈیا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ سمجھ لیں باہر کے جو فیوچر میں کچھ ایسے لڑکیں ہیں جو اچھا پرفارم کریں گے اور ان کی ٹیم ان کو چانس دے گی تو آج آپ پلیئر کی ویکنس پکڑ لیں نا آج ان کی ویکنس پکڑ لیں آپ کو ان کی سٹرنس بھی پتا چل جائے گی اور جیسے ای پیل میں ہوا کرتا تھا چیز مجھے لگ دی ہماری پاکستان جونئر لیگ میں ان قریب ہوتی دکھائی دی بہرحال فیصلہ بورا نہیں لیکن انٹر سکول ٹورنیمنٹ کرائے لیکن اس کے اوپر آگے میریٹ پر لڑکوں کو چانس بھی دیں چانس نہیں دینا تو یہ کرانا کوئی فائدہ نہیں بلکل کرانے فائدہ نہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو بڑا اچھا سٹیپ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا جس طرح انہوں نے انٹر سکول ٹورنیمنٹ شروع کی اس کے بعد انٹر 19 ٹورنیمنٹ چل لائے ہمارا جونئر سپر لیگ پھر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے نوجوان کھلاڑی ہیں طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ میرٹ پر سیلیکشن نہیں ہو رہا اگر مختلف جو پلیئر کی آپ نام لے رہے ہیں وہ اگر ایسے پلیئر نکل کر سامنے آئیں گے تو شاید ہی پاکستان کرکٹ اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ جس سہود شکیل ہمارے پاس اچھے بیٹر کے طور پر موجود ہیں سرفراز احمد اچھی میڈل آرڈ بیڈنگ کرتے ہیں اگر ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی اگر کھلا نہیں ہے تو سرفراز احمد بھی بڑے اچھے بیٹر کے طور پر کام آسکتے ہیں سرفراز احمد کے میچیوریٹی کے لیول پہ آ کر بائیس تیس سال کی عمر میں بوٹ ڈیبیو اس کی ٹیم والے اس کو کراتے ہیں اور پھر جا کر وہ پرفارم کرتا ہے حیدر علی کو آپ دبا کے کھلائیں فرس کلاس میچز آدم خان اچھا کھلتے ہیں لیکن فرس کلاس میچز اور کھلائیں شاہ نواز دھانی آپ کی ٹوٹل کرییشن ہے پی ایس ایل کی اس نے فرس کلاس میچز نہیں کھلے زیادہ ہرڈی کوئی ایک آت خیلہ ہوگا آپ فرس کلاس میچز سے بندہ بہت زیادہ تھی اور جو لوگ سرف راز جیسے سیکھ چکے ہیں میڈل آرڈر میں ان کی ضرورت چاندے دوسری طرح دیکھے پاکستان کی جس پاکستان مین ٹیم کارکردے کی دکھا رہی ہے ویسی ویمن ٹیم کی کارکردے بڑی زبد جاری ہے چار میچز اپنے ٹورنمنٹ کی جت چکے گو کے ایک تھائی لینڈ کے خلاف ہم میچ ہا رہے تو اور اللہ نہ کرے کہ ان کو سیمی فائنل میں انڈیا کی ٹیم ٹکرے ایک دفعہ آپ نے ان کو ہرا دیا نا آپ ان کے پر پر اللہ کرے رہے بنگلہ دیش سے ان کا میچ ہو جائے اگر سیمی فائنل تو بہت زیادہ آپ کے چاندے تھے سب سے بڑا مسئلہ ہے پی سی ٹیم کو بھی من کرکٹ ٹیم کاؤنٹ کرتے اور اس پر انویس کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اپنی ومن کرکٹ ٹیم کے لیے اقدام ہوتے ہو لیکن عرفان صاحب ومن سے سپر لیگ بھی پاکستان میں ہونے جائے گی کیا کہیں گے اس پر بھی چھے ٹیم میں یہ حصہ لیں گے یہ اچھی بات ہے نا دیکھیں یہ چھے ٹیم میں حصہ لیں گے تو اس سے ہماری ومن کرکٹ بہت زیادہ پرموٹ ہوگی جو کہ پہلے ان کے ملتے ملتے تھے کیونکہ جتنے زیادہ آپ ملتے کھیلیں گے تو آپ جا کے بہار ملتے جیتیں گے ابھی تو اچھا ہے ان کو تھوڑا لڑکیاں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی فٹنس جو ہے نا ان سے تھوڑی سی کیونکہ انڈین کی اگر بات کریں ایک تو دو لیکن لوگ سیلیبریشن اس طرح مناتے نہیں کیونکہ نیوز میں چیزیں اتنی زیادہ ہائلیٹ کی نہیں جاتی لیکن ابھی پاکستان کی جو گرمینٹ کر کے ٹیم ہیں ان کی گرپ بنی بہت سولیڈ تو ان کو اپنا مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے منور صاحب گلز کے حوالے سے کیا کے لیے پی ٹی آئی کہہ لیں وہ ہوتے ہیں وہ فیزیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں اور مختلف گیمز خالی کرکٹ نہیں فوٹبال ہے والی وال ہے اور دیگر جو موقعی ہے اس سارے گیم پر ان کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے بس یہ ہے کہ ان کو میرٹ پر موقع ملنا چاہیے سفارش پرچی اور یہ سوچ چیزیں یہ میرٹ کا قتل کر دیتے ہیں اگر کوئی اچھا کھیلنا چاہتا ہے اور اچھا کھیل بھی رہا ہے اور اس کو اگر موقع نہیں مل رہے مواقع نہیں حاصل ہو رہے تو وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں یا سفارش پر لوگ آگے چلے جاتے ہیں یا اس طریقے سے اور تو ان کی حق تلفی ہوتی ہے چاہے وہ خواتین ہو لڑکیاں ہو یا یہ بوائز ہونے لڑکے ہوں تو اگر ان کی توجہ صحیح معنوں میں ان پر ہو کھیلوں پر اور میرٹ پر ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بوائز میں نہیں بلکہ گلز میں بھی لڑکیوں میں بھی بہترین کھلاری سامنے آ سکتے ہیں بہترین کھلاری سامنے آ سکتے ہیں عرفان صاحب تی ٹونٹی ورڈ کپ کا پہلا میچ پاکستان اپنا جو ہے انڈیا کے خلاف کھیلے گا گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایش اکپ میں ہمیں ایک میچ پر شکست ہوئی ایک میں ہم نے جو ہے شکست دی انڈیا کی ٹیم کو اور پھر اگر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی بات کریں تو جو پچھلے سال ہوا تھا اس پہ پاکستان نے جو ہے انڈیا کو دس فکروں سے شکست دی تھی پہلا میچ کھیلا جانا ہے پاکستان کا 23 تاریخ کو کیسا دیکھتے ہیں اس میچ کو اور کون سی کمبینیشن کے ساتھ پہلا میچ کھیلنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو پاکستان دوبارہ شکست دے گا اور شاہین شاہ آفریدی جو آئیں گے تو ایک اکیلا پلیئر ہی ان کے دس سے گیارہ پلیئرز کے اوپر بھاری ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جہاں شاہین آفریدی کا نام آتا ہے ان کو اپنے ٹاپ آرڈر کی جو ہے وہ ان کی ٹانگیں تھوڑی سی کام جاتی ہیں نا ٹاپ آرڈر والے ان کے جیتے روحی شرما ہو گیا ایون ویراد کولی ہو گئے کیل راہل وہ شاہین آفریدی کو کھیلنا بہت ان کے لئے مشکل ہوتا ہے پلس وہاں کی جو آسٹریلیا کی جو پچیز ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ ہیں اگر آپ compare کریں جیتے نیو زیلینڈ وغیرہ سے تو اس سے بھی زیادہ فاسٹ وہاں کے پچیز ہیں اور وہاں پر بس سارا گیم وہی ہوگا کہ جو pressure handle کر لے گا اور toss بھی بہت بڑا ایک main factor ہوتا ہے کونسی ٹیم toss جیتی ہے تو toss بس اللہ کرے پاکستان جیتے ہیں تاکہ ان کو اپنے پسند کا decision لے سکیں تو toss میں بھی میرے خالد سے 30-35% جو ہے وہ میچ کا فیصلہ toss پر بھی ہو جاتا ہے اچھا فان صاحب رزوان بابر اس کا شان مسود حیدر علی عاصف علی اس کے علاوہ اگر بات کریں تو افتخار احمد محمد نواز شاہ طاب خان نسیم شاہ شاہنشاہ افریدی وسیم جنئر یہ کمیونیشن پہلے میچ کے لیے صحیح ہے یا وسیم جنئر کی جگہ ہم شانواز دھانی کو اس میچ میں ان کریں میرے خیال سے جو ہے محمد وسیم وہ بہتر ہیں کیونکہ محمد وسیم جو ہے نا اس میں یوکرز بھی کرتے ہیں اور یوکرز شروع کے اورس میں بھی کرتے ہیں جو شاہ نواز دھانی وہ تھوڑا سا بال کو پٹکتے ہیں پٹکنا وہاں پہ تھوڑا فائدہ ہے لیکن جو ہے کہ ایکسپیرینس جو ہے میں خیال سے تھوڑا سا جو نا محمد وسیم جونئر کا ان سے زیادہ ہے لیکن شاہ نواز دھانی پہلا میچ کھیل چکے ہیں تو انڈیا کی کافیت تک سائیکی بھی ان کو معلوم ہے تو یہ تو میں خیال بورٹ زیادہ بیٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کو چانس دینا چاہیے کون نیٹس میں زیادہ اچھا پرفارم کر رہے کون میچز میں بھی زیادہ اچھا پرفارم کر رہے پھر آصیف علی حیدر اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ہیں افتخار احمد ان تین میں سے کسی کو ڈراؤپ کرنا چاہیے تینوں کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے حیدر کو تو ڈراؤپ کرنا چاہیے کیونکہ حیدر کا دیکھنے ایکسپیننس نہیں ہیدر جیسے کتنے آپ لڑکیں مجھے سمجھتے خوشدل شاہ کو ان کی جگہ پر چانس دینا چاہیے میں نے سنا کہ خوشدل شاہ ورل کپ نہیں کھل رہے نہیں ایک نیوز آئی گی تھی میں نے دیکھی تھی تو سنائے کہ حریص روح سے ریپلیس کر نہیں بلکل خوشدل شاہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اسپان غادر ضرور انفٹ ہیں لیکن انہیں بھی ٹیم منیجمنٹ نے یہ کہ دو سے تین ہفتے کے اندر وہ فٹ ہو جائیں گے تو شاہ 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 فریدی وسیم جنئر جو ٹیم آپ نے مجھے بتائی ہے میرے ذہن میں بھی یہی ٹیم ہے حیدر علی کو چانس دینا بنتا نہیں ہے اور رہی بات خوشدل شاہ کی اتنا برا پلیئر نہیں ہے یہی پلیئر جو آسٹریلیا کے ٹیم پاکستان آئی تھی تو اینڈ میں ہیٹنگ کا ٹائم آتا تھا تو یہ سارے میچ میں بہت اچھا پر فارم کیا تھا ایک کبھی بیٹ ٹائم ہوتا ہے پلیئر کا چل رہا ہوتا جیسے پیشنے دن بابر کا چل رہا تھا اسی طرح میں سمجھتا ہوں خوشدل شاہ کے ساتھ آپ کو چاہیے خوشدل شاہ سے بھی بول کرائے جائے منور صاحب کیا کہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے کوئی تبدیلی ہونی چاہیے جو میں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے یہ جو ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے آپ کا بہت شکریہ اس کے سید عرفان روشن صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا خطام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات